پہلا فرق یہ ہے کہ اسلام نے جو باؤنڈری لگائی ہے آپ اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے اسباب میں اتنا آگے نہیں جا سکتے کہ اس باؤنڈری کو کراس کر دیں آپ آج کسی پروفیسر کا میں سن رہا تھا وہ جناب داری انہوں نے کہا کہ میں کہیں دینی بیان کے لیے گیا تو میری چھوٹی چھوٹی داری پہ لوگوں کو اتراز ہوا کہ ان کی تو اتیسی داری ہے تو آپ کیا ہمیں بیان کریں گے آپ نے تو خود داری نہیں رکھی بھی تو محترم نے نا بڑی کچھ انگلی شوردو ملا کے بڑی نفیسی جب لوگوں میں پاس دلائل نہیں ہوتے نا تو اسٹائل بنانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اسٹائل بنایا انہوں نے لمبا چوڑا کہ بھئی ایکچولی داری تو یوں تھا ایکچولی وہ تو یوں تھا وہ تو وغیرہ وغیرہ کر کے پوری داری کا بیڑا غرق کر دیا مجھے جس نے کہا میں نے کہا فضول آدمی کو مجھ سے تو سنا بھی نہیں جا رہا پتہ نہیں آپ لوگ کے بعد ٹائم کیسے فضول لوگوں کو سنتے کیسے تمام پیغمبروں نے داری بڑھائی ہے رکھی نہیں ہے تمام پیغمبروں کی داری آپ نہ رکھو اسلام کو چینج تو نہ کرو میرے بھائی چینج تھوڑی کر سکتے ہو آپ تمام پیغمبروں کی تمام صحابہ کی تمام تابعین کی تمام محدثین کی دیکھو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ہم کر پہلے لیتے ہیں کسی وجہ سے پھر اس کی لوجک تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں نکتہ بادل وقوع اسطلاح میں کیا کہا جاتے ہیں اس کو ایک پوائنٹ ہے لیکن یہ پوائنٹ وارد ہوا ہے کام ہونے کے بعد ایک ہوتا ہے پہلے آپ کوئی لوجک ہوتی ہے اس کی اس لوجک کے بعد آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کام تو آپ نے کر لیا دوسری شادی پہ میں بیان کرنی رہا آج کل لیکن ایک مثال دے رہا ہوں جیسے ہمارے ہم جب ہندووں میں رہتے تھے ہندووں کے ساتھ رہے تو دوسری شادی ہمارے ہم اس کا رواج کیا ہو گیا ختم کیونکہ ساڑھی کوئی کرتا ہی نہیں تھا تو رواج پہلے ختم ہوا اب جب ہو گیا اب سوالات اٹھنا شروع ہے کہ اسلام نے تو اجازت دی ہے تو کرتے کیوں نہیں اب ایک لوجک ایکچولی عدل بہت کیا ہے اس زمانے میں مشکل حقوق ادا کرنا یہ ایکچولی جتنے لگ رہے ہیں تو ایکچولی یہ اس وجہ سے نہیں ہوا ہوا کسی اور وجہ سے ہوا تو اس لئے کہ ہندووں کے ساتھ رہتے تھے انگریزوں نے حکومت کی ہماری ساری جو روایات تھی ان کی ایسی کی تیسی ہو گئے جب ہو گئی تو اب کوئی تو لوجک تلاش کرنی ہے اب میں اگر نہیں کر رہا تو میں کہوں چونکہ ہمارے باپ دادے ہندووں کے ساتھ رہے ہیں تو اس کو کون مانے گا کہہ رہا آپ تھوڑی رہ رہے ہیں ہندووں کے ساتھ تو تمہارا پڑوس بھی وسیم بھائی رہتے ہیں عبدالرعوف ادھر پڑوس میں رہتا ہے سامنے عبداللہ رہتا ہے ادھر عبدالرحمن سارے ماشاءاللہ تحجد گزار مسلمان اور بزرگوں کے خلیفے رہتے ہیں وہ بزرگ بھی رہتے ہیں وہ بزرگ خود بھی نہیں کر رہے ہوتے تو ہوا یہ کہ کام پہلے ہو گیا اب یہ کہ اس کا ایک عذر تراشا جا رہا ہے کہ یار ایکچولی اسل میں ایکچولی تو ایکچولی وہ ایکچولی یہ سب فضول ہے بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ہندووں کے ساتھ رہے ہیں تو نہیں ہو رہا ہم سے یہ کہہ تو بھائی اب میرے میں دم نہیں ہے یہ اچھی بات ہے اسلام کو تو چینج نہ کرے نا انسان تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ مذہب کا لیبل بھی لگا رہے ہم مذہبی رہنماں بھی بنے رہے لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے رہے لیکن جب انس کی پریکٹیکل لائف کو لوگ دیکھتے ہیں تو اس لائف میں مذہب نظر نہیں آتا بہت بڑی علامت مذہب کی ہے کہ آپ کے چہرے پہ داری تو ہونا بھائی کوئی سوال کر سکتا ہے یار تمہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے سے اتنی بھی مناسبت نہیں ہے جو کام تمام پیغمبروں نے کیا تو ہونا یہ چاہیے تھا بھائی میں کیا ہوں گناہگار مسلمان دعا کرو اللہ توفیق دیتے یہ ہونا چاہیے تھا نا تو لوگ آگے جواب میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جب توبہ کر لیں گے پھر ممبر پہ آگے بیان کر لیے گا یہی کہتے ہیں نا لوگ لوگ یہی کہیں گے نا آپ گناہگار مسلمان ہیں تو جب آپ پکی توبہ ہم آپ کو تنز نہیں کر رہے تانہ نہیں کر رہے لیکن آپ لیڈر ہیں لیڈر میں تو کم از کم ظاہری طور پہ تو خرابی نہیں ہونی چاہیے نا تو آپ سچی مچی کی توبہ کر لیں جب پوری ہو جائے تو آجائیے گا پھر آپ خودی عمل نہیں کر رہے تو ہمیں کیا سمجھائیں گے آپ تو اب کیا کرتے ہیں انہوں نے پورے دین کا حلیہ بگاڑنا شروع ایکچولی اس دور میں تو وہ کلچر تھا ایکچولی داڑی میں اسلام تھوڑی رکھا ہوا ہے بھائی داڑی میں اسلام نہیں ہے اسلام میں تو داڑی ہے نا ہم کب کہہ رہے ہیں پورا اسلام داڑی میں تو آپ اپنے آپ کو مان تو لوگ کہ یار میں غلطی کر رہا ہوں ایسے ہی آج کل کے جدید لوگوں نے پورے دین کا حلیہ آہستہ آہستہ بگاڑنا شروع کل امریکہ سے فون آیا کسی کا میرے پاس کہ جی مورگیج پہ ہم مکان لینا چاہتے ہیں لیتے ہیں نا لوگ بینکوں سے سودی قرضہ لے کے مکان لیتے ہیں انہوں نے کہا امریکہ کے مفتی آزم نے فتوہ دیا ہے کہ ایک گھر لینا چونکہ آپ کی شرعی ضرورت ہے اس لیے سودی قرضہ لے کے ایک گھر لے سکتے ہیں خرید و فروغ کے لیے آپ گھر بولو نا نہیں لے سکتے میں نے کہا وہ مفتی آزم مجھے نہیں بتا کون ہے بھائی ایک تو آج کل مفتی آزم بھی جو اٹھے اپنے نام کے ساتھ لگا کے یوٹیوب پہ وائرل کر دے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی بولو سعودیہ میں آپ اپنے آپ کو مفتی آزم تو دور کی بات مفتی کہہ کے دکھاؤ سب سے پہلے آپ کو جیل ہوگی کہ تجھے بنایا کس نے مفتی دبائی میں آپ اپنے آپ کو مفتی آزم دور کی بات مفتی کہہ کے دکھا دو آپ میں جب امان گیا ہوں نا مسقط عرب کنٹریز میں اس کا بڑا خیال ہے تب ہی وہاں کوئی بہت بڑے پیمانے پر گمراہ اسکولرز نہیں ہیں چھوٹی موٹی ہلکی بھلکی خطائیں ہوتی ہیں بہت بہت بڑی فلمیں وہاں پیدا نہیں ہوتی مذہب کے نام پہ میں جب مسقط گیا نا تو وہاں میرے بیانات تھے تو وہاں کی گورنمنٹ سے پرمیشن لی کہ مفتی تارک مسوس صاحب آ رہے ہیں پاکستان سے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں مسقط کی گورنمنٹ نے کہا بھئی یہ مذہبی سکولرز کی کیا دلیل ہے اس سارے سیٹیفیکٹ جتنے بھی ہیں نا یہاں لگا مجھے ان کا یہ عمل اچھا لگا کہ بھئی گورنمنٹ پہلے تحقیق تو کرتی ہے کہ اس نے مذہب پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے لیکن پاکستان میں اس طرح کی کوئی پابندی بولو نہیں روحانیت کے نام پہ علو بناو یہ تعویز یہ والا یوں اتنی دفعہ وظیفہ پڑھو تو اس سے یہ ہو جائے گا کس نے کہا یہ ہو جائے گا بھئی کہ میں نے کہا یہ ہو جائے گا کیوں کہا آپ نے حضرت یہ ہو جائے گا آپ کو کہاں سے پتا چلا علم ہے علوم علم کیا ہوئے آپ نے کون سا علم کیا ہوئے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے یہ علم کہاں کرایا جاتا ہے کوئی سلیبس ہے کوئی نصاب ہے یہ علم کی باتیں یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے حضرت یہ گمراہی کی باتیں اس لئے مجھے کیا کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے یہ آپ اور آپ کے اندھے مقلد ہی کی سمجھ میں آئیں گے کسی بھی کھوپڑی رکھنے والے آدمی کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گے اللہ کا بڑا فضل ہوا پرسو چغتائی صاحب کو کسی نے تیس ہزار بھیجنے تھے غلطی سے میرے اکاونٹ میں بھیج دی اس نے کون چغتائی یہ میں نہیں بتا رہا آپ اس کا فون آئے حضرت میں نے آپ کے اکاونٹ میں غلطی سے تیس ہزار ڈال دی ہیں پہلے بیس تھے پتا چلا تیس ہے تو میں سمجھا آپ وہ ہیں تعویز وہ سمجھا کہ میں نے تعویز دیا اس کو تو مجھے پتا چلا کہ یہ تعویز والے ماشاءاللہ کیسے نوٹ چھاپ رہے ہیں خیر ہم نے تو اس کو تیس ہزار واپس کر دیئے کیا لکھ کے دیا ہوگا بھائی یہ ہے گراؤنڈ ریالیڈی کو دیکھ کے مسلمان کیا کر رہے ہیں بولو نا یہ ترقی کرے گا یہ دو تار چیتھڑے جو رہ گئے ہیں یہ بھی مارکٹ سے وہ تو میں نے بچا لیا اس کو بھاگیا چور ورنہ وہ چڈی بنیان بھی باقی نہیں بچنی تو مسلمانوں اپنے چڈی بنیان کو بچا لوں یہ بھی بڑی بات ہے جب تک آپ کے درمیان روحانی آملین موجود ہیں جب تک آپ کو گراؤنڈ ریالیڈی سے ہٹانے والے لوگ موجود ہیں جب تک مذہب کی غلط تشریح کرنے والے لوگ موجود ہیں مذہب کا غلط استعمال تو اس وقت تک میرے بھائی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہم اس تنزل سے نہیں نکل سکتے تو میں کیا بات کر رہا تھا جلدی سے بات کو سمیٹ کی ختم کروں ایک جگہ بات آکے رکی تھی ابھی جو میں آخر میں بات کر رہا تھا نا ہاں مورگیج کی بات کر رہا تھا میں تو انہوں نے فون کیا میں بتا رہا ہوں نا دین میں تحریفیں کیسے ہو رہی ہیں کوئی بھی مفتی آزم بن کے کچھ بھی فتوہ دیتا پھر ہے تو کہتے ہیں ایک گھر لینا جائز ہے باقی گھر لینا جائز نہیں ہے کیونکہ ایک گھر آپ کی بنیادی ضرورت ہے اس لیے سودی کرزہ لینا جائز ہے میں نے ان سے کہا میں نے کہا میرے بھائی ان مفتی آزم صاحب سے پوچھو کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی ضرورت اگر کوئی کرزہ بغیر سود کے نہ دے رہا ہو تو شدید بنیادی ضرورت میں مجبوری میں بینک سے کرزہ لینے کی بھی گنجائش ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ قوم سی حدیث میں ہے کہ اپنا گھر ہونا بنیادی ضرورت ہے لوگ رینک پہ جو رہ رہے ہیں کرائے پہ رہ رہے ہیں تو ان کے لیے مورگیج پہ ذاتی گھر خریدنا جائز نہیں ہے موسیقی